کرن کو ہو گئی ہے جیل کیونکہ اس کی نند نے خودکشی کی ہے اس کی وجہ سے اس کا الزام آیا ہے اس پہ جب اس کی ماں اس کو ملنے آتی ہے تو بہت ہی بدتمیزی کرتی ہے اپنی ماں سے کہ تم تو یہاں آئیو اب تمہیں اپنی بیٹی کا خیال نہیں ہے میں یہاں کتنی پریشان ہوں اس کی ماں کہتی ہے مجھے تو بختیار نے منع کیا تھا کرن کو طلاق دے دی ہے ذرواب نے اسی الزام پہ اور بچے بھی چھین لیا ہیں اس سے دوسری طرف بختیار جو ہے اپنی ماں کو بہت زیادہ برا پھلا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لاد اور پیار نے اور طرف داری نے تمہاری بیٹی کو دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیا اس نے تمہاری وجہ سے اس نے یہ سب کیا ہے ذرواب نے تو کرن کو صرف طلاق دی ہے اگر میں ہوتا تو میں اس کو ماں کے چراہے پہ لٹکا دیتا وہ اپنی ماں پہ ہاتھ انہانا چاہتا ہے تو اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ بس کر دو وختیار ایسا نہیں کرو دوسری طرف ذرواب جو ہے وہ پوری طرح بکھر چکا ہے ٹوٹ چکا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو لاکھوں کرونوں کی ڈیلیں کرتا تھا اور مجھے تو لوگوں کی پہچان تھی مگر شادی کے لیے لڑکی چنتے وقت میں اتنی بڑی غلطی کر گیا کہ اس نے میری زندگی تباہ کر دی دوسری طرف اس کی ماں کو اپنی بیٹی بہت زیادہ یادہ آ رہی ہے کہ وہ کتنی پر وہ مامبردار تھی وہ تو ہر بات جو ہے وہ پوچھ سے پوچھ کے کرتی تھی جو ضرباب ہے وہ خود کو مانا شروع کر دیتا ہے اور موہ پہ تھپڑ مانا شروع کر دیتا ہے اور تو اس کا باپ اس کو منا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے خود کو سزا دے لینے تو یہ میری وجہ سے گھر بکھر گیا ہے وہ بہت بوری تنہار ہوتا ہے تو اس کا باپ اس کو مناتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا مت کرو نوال کے ذریعے کیونکہ نوال نے اسے فون کر کے کہا ہے کہ میں نمین سے ملنا چاہتی ہوں مگر زہیب کا یہ بات پتا نہ چلے اور وہ یہ بات مان بھی گئی ہے کیونکہ نوال بہت زیادہ فون پر ہوتی ہے کہ میں آخری بار اپنی بیٹی کو گلے لگانا چاہتی ہوں میں جانتی ہوں کہ میرا حق نہیں ہے لیکن ایسا مجھے کرنے دو وہ اپنی بہن سے کہتی ہے کہ آپ ہی میں آپ سے مشورہ لینے آئی ہوں مگر آپ ہی اس کو کہتی ہے کہ ایسا مت کرنا دوسری طرف ممانی جان ہاتھ جوڑ کے اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو میں نے اور میری بیٹی نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کی ہیں لیکن تم بہت بڑے دل کی مالک ہو لیکن اب اجالہ پھسنے والی ہے دیکھئے اگلی قسط میں ناظرین چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں